میں فرحان اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈین میڈیا بوک اور ابھی ایک خبر آئی ہے کہ کانگریس کے جو محروز خان ہے ان کے ساتھ مینن ہینڈلنگ کیا گیا ہے اور ان کو کچھ لوگوں نے مارا بھی ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ ہیں زاکر صاحب زاکر صاحب اس کے بارے میں آپ کو کچھ کہانی پتا چلا کہ کیا ہوا تھا جہاں تک ہمیں ایک خبر ہے محروز خان جو جنرل سیکریٹری ہیں کرنارکا کانگریس کے ان کی ایک میٹنگ تھی موریا ہوتل میں آج اور وہاں پہ وہ جو سوجرے والا ہے جو انچارج ہے کرنارکا کے کانگریس کے ان کے ساتھ ان کی میٹنگ تھی تو میٹنگ ختم کر کے یا میٹنگ کو جا رہے تھے تو وہاں پہ روی بوسرات جو ہیں جو کانگریس کے ایسپرینٹ ہے رائچور سٹی سے رائچور سٹی سے تو وہ بھی تھے ان کے سپورٹرز کے ساتھ تھے تو ان کی باتشیت ہوئی محروز خان سے اور وہاں پہ ان کی تو وہ بلیم کرنے لگے کہ رائچور میں ان کو ٹکٹ ڈینائی کرنے کے لئے محروز خان کو بلیم کر رہے تھے کہ آپ مجھے ٹکٹ نہیں بطلق کسی مسلم کو دے رہے ہیں تو وہاں پہ باتشیت ہوئی اور تو وہاں پہ ان کے جو سپورٹرز ہیں تو وہ پھر پکڑ لیا محروز خان کو ان کو مارا پیٹی کر دی اور یہ بھی کہا گیا کہ ان کو لات بھی مارا گیا ایک جنرل سیکریٹری ایک مسلم فیس ہے کانگریس کے ان کو لات مارتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ آپ ہمیں ٹکٹ نہیں دے رہے ہیں مسلم کینڈیٹ کو دے رہے ہیں so this is the incident that has happened actually the incident کا جو کہانی پورا بن کے آیا کچھ ایسے تھا کی سرجے والا اس ہوتل میں تھے سرجے والا کے ساتھ ان رائچور والا کے ساتھ ٹیم کی میٹنگ چل رہی تھی جب میٹنگ ختم ہو کے نیچے آ رہے تھے اور میروز خان جا رہے تھے دوسری میٹنگ کے لئے اس وقت ان دونوں کی ملکات ہوتی ہیں اور اس وقت بوسراز اور باقی لوگ بولنا یہ شروع کرتے ہیں کہ مسلم ہے دیکھو مسلم آ گیا ہے ایسے الفاظ بولتے ہیں اور یہ ٹانٹ کیا جاتا ہے کہ آپ مسلمان کو سیٹ دلوا رہے ہیں اس گصے میں ان کو مارا پیٹا گیا بات یہ کہ مروز خان یہ وہ سکس ہے جو کی پچھلے چھے مہینہ سے کانگریس کے لئے مسلم ووٹ کو گھیچنے کے لئے دن رات جگہ جگہ جا کے محنت کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں مسلمانوں کے ووٹ کو دلوا ہے جہاں پر پورا ایک بوال بجا تھا ایک انجیو کو لے کے تو وہاں پر بھی ان کی بہت محنت ہوئی ہے پوری کرناٹکا میں گھوم رہے ہیں اور مسنگ ووٹرز جتنے بھی ہیں ان کو واپس لے کے آ رہے ہیں تو ایسے شخص کو لات مارنا اور اس سے کہنا کہ تم مسلمان کو ووٹ دلوا یعنیو ٹکٹ دلوا رہے ہیں یہ کہاں تک ٹھیک ہے ایک ٹکٹ دیتے نہیں ہوں اس سے پتا چلتا ہے کہ کانگریس کے اندر بہت سارے لوگوں کی منٹالیٹی سوچ کیا ہے اسی لئے تو جاتے ہیں بی جے پی کو تو کیا فرق پڑتا ہے کہ بی جے پی اور آپ کے سوچ میں کیا ہے تو یہ تو میں بولوں گا وہ بولتے ہیں نا کہ موں میں رام بگل میں چھوڑی والی بات ہیں تو اس ٹائپ کا دہرہ نیتی اپناتے ہیں تو یہ بڑا دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ اس پہ جو ہیں ڈی کے سکمار جو پریسیڈنٹ ہے اور صدر رمیہ کیا ایکشن لیتے ہیں کہ اگر ایسے آدمی کے منٹالیٹی کو جو ایک مسلمان کو دیکھ کے اگر وہ فیور بھی کر رہا ہے کسی کو دلوانے کے لیے اور رائچور کے اگر بات کیے جائے وہاں کے علماء جو ہیں وہاں کے عوام جو ہیں وہاں پہ بہت سارے جو ایک مسلم میجورٹی کونسٹوئنسی ہے اور وہاں پہ مسلمان کمیونٹی کی بھی یہی مانگ رہی ہے کہ وہاں پہ ایک مسلم کیانیڈیٹ کو ٹکیٹ دیا جائے یہ صرف مہروز کھان ایک نہیں ہے کہ ان کو پگڑ کے بلیم کر رہے ہو یہ ایک مہروز کھانی ہے بہت سارے مسلم لیڈرز کی بہت سارے علماء کی بھی یہی مانگ رہی ہے اور کمیونٹی کی یہی مانگ ہے کہ رائچور سٹی میں مسلمان کو دیا جائے تو ایک آدمی کو پکڑ کے بولنا اس کو مارنا اس کو پیٹنا اس کو ٹانٹ کرنا یہ سراسر this is undignified undemocratic ہے اور یہ ایک آپ کی سوچ آپ کی سوچ کا you know it's an example of it دکھائی دیتا ہے دکھائی دیتا ہے کہ آپ کیا ہو آپ دیکھاتے کچھ اور ہے لیکن دل میں آپ کے کچھ اور ہے تو زاکر صاحب کیا لگتا ہے آپ کو کہ کانگریس پارٹی اس پہ کیا ایکشن لے گی ایک تو فرسٹ اپ آل کانگریس پارٹی کو ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے اور ان کو مافی مانگنا چاہیے because he is a general secretary of کانگریس پارٹی and he ایک authority پہ ہے he has nothing to be blamed for آپ کسی سے مارا پیٹی اور یہ بھی خبر ہے کہ پولیس کمپلین دینے جا رہے ہیں کہنا چاہیے کہ ان سے مافی مانگیں ایک پبلکلی مافی مانگیں تو اگر یہ دیکھنا پڑے گا کہ کانگریس پارٹی اس کے اوپر ایکشن لیتی ہے اگر ایکشن نہیں لیتی ہے تو پتہ چل جائے گا جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ مو میرام اور بگل میں چھوڑی والی جو نیتی ہے وہ دکھائی دے گی کانگریس کے ساتھ لیکن یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ سب بات ہونے کے بعد دیکی سیو کمار اور صدر رمیہ اور کانگریس کے ہائی کمانڈ اس پہ کیا ایکشن لیتے ہیں کیونکہ یہ بہت بڑا ایشو ہے کہ ایک منوریٹریز کا بندہ آپ کے لئے دن رات کام کرتا ہے اس کے ساتھ اس طرح کی کروائی ہوتی ہے اور اس کے بعد بھی اگر ہائی کمانڈ چپ رہتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جانا چاہے گی کانگریس دکھانے کے لئے کچھ اور اور پیچھے سے کچھ اور کام کرتی ہے شکریہ شکریہ